دلی میں رہتا ہوں اسی طرح ایک دن میں رات کو کھانا کھا کے سونے چل پڑا اس سمیں ہم گھر کی چھت والے روم میں سوتے تھے میرے سونے کے کچھ گھنٹوں بات پتہ نہیں کیسے پر میری اشانک آگ کھلی اس وقت میرے کانوں میں ایک تیز درد بھری آواز سنائی تھی جو کی میرے گھر کے بغل میں رہنے والی ایک دیدھی کی تھی اس سمیں رات کے لگ بھگ بارہ بج رہے ہوں گے میں نے چھت سے نیچے کے اور دیکھا وہاں کسی پرکار کی پوجہ چل رہی تھی جس میں کچھ تانترک ایک گولہ بنا کے بیٹھے تھے میں نے پایا کہ ایک گولے میں دیدھی بیٹھی تھی جن کا چہرہ بہت بھائنک لگ رہا تھا وہ اس وقت بہت تیز چلدہ رہی تھی مہاں آس پاس گھر کے لوگ بیٹھے تھے میں ترن سمجھ گیا یہ کسی پرکار کی پوجہ ہے میں نے دیکھا دیدھی بہت گسے میں چلہ رہی تھی اور تانترک ان سے کچھ سوال پوچھ رہے تھے پر دوستو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ سوال تو دیدھی سے پوچھ رہے تھے پر جواب دینے والا کوئی اور ہی تھا شاید وہ ایک عورت کے حتمہ تھی جو میرے گاؤں کے باہر ایک جھوپڑی میں رہتی تھی لوگوں نے اس کا چہرہ جلا دیا تھا اس کو اکثر گاؤں کے لوگ دائن سمجھتے تھی اس کا گاؤں میں آنا مانا تھا پر ان دنوں شاید اس کی موت ہو گئی تھی پر سوال اب بھی وہی تھا کہ یہ دائن دیدھی کے شرین میں کیسے آ گئی پوجہ چلتی رہی اس نے کہا میں بندیا ہوں جو تمہارے گاؤں کے باہر رہتی تھی تم گاؤں والوں نے مجھے کبھی بھی گاؤں میں نہیں آنے دیا میں ان دنوں گاؤں کے باہر تھنڈ کی وجہ سے مر گئی پر ہاں اب اس کا انجام تم سب کو بغتنا ہوگا اسی بیچ تانترک نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا لیکن تو اس لڑکی کو پریشان نہیں کر سکتی اتنا کہہ کر تانترک نے اس کے اوپر ایک بھبوتی پھیک کر ماری ایسا کرتے ہی وہ اگدم سے چلانے لگی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے جلا رہا ہو وہ چلاتے چلاتے اتناک معافی مانگنے لگی اور بولی کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا میں اس گاؤں میں نہ رہ کر بھی اس گاؤں کی رہی ہوں میں نے اس گاؤں کو ہمیشہ اپنا مانا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس گاؤں کے لوگ میرے نام کی پوجہ کرائیں وہ بس میری آتما کی شانتی کیلئے پراتھنا کریں یقین ماننا میں اس لڑکی کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلی جاؤں گی دوستو تانترک نے اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا تُو چاہتی ہے ٹھیک ویسا ہی ہوگا اس کے بعد دیدی اگرم شانت ہو کر نیچے گر پڑی پر دوستو میں یہ سب دیکھ کر لگاتار ڈرتا گیا میں چپچاپ ڈر کے مارے اپنے کمرے میں جا کر رضائی اوڑ کر چپچاپ سو گیا اس کے بعد صبح ہوئی صبح سب لوگ ایسے بیوار کر رہے تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں اگرم چپچاپ تھا میں نے کسی کو کچھ نہیں کھا میں چپکس اپنے دیدی کے کمرے میں گیا میں نے دیکھا کہ وہ چپچاپ سو رہی تھی آپ کو بتا دوں کہ میری دیدی اکثر صبح جلدی اٹ جایا کرتی تھی پر دوستو آپ خود ہی سوچئے کہ میں نے جو کچھ بھی رات کو دیکھا اس کا اثر اگلے دن دوپہر تک تھا نہیں معلوم آپ کو یہ کہانی کتنی سچی لگے گی پر سچ کہوں تو میرا ایک ایک شبت بلکل سچا ہے بس اتنی ہی تھی یہ کہانی آئیے دوستو لے چلتا ہوں آپ کو ایک اور کہانی کی طرف آئیے سنتے دوستو میرا نام نیرز ہے اور جو قسم آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری چاچی کے ساتھ ہوا تھا بات دوہجار کی ہے اس وقت ہم سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے وہ بھی ایک ہی گھر میں ہمارے گھر میں پہلا روم ہمارے دوسرے چاچا چاچی کا تھا ٹھیک ایک رات کی بات ہے چاچا چاچی اور ان کی بیٹی جو کی تین سال کی تھی وہ سب اپنا کھانا کھا رہے تھے اس وقت میں سونے کی تین سونے کی تینیاری کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد سب لوگ سو گئے سمیں بیٹھتا گیا تو ٹھیک رات کے دو بجے باہر کا مینڈور بجا وہ بھی ایک دو باہر اسی بیچ چاچا کی آنکھ کھلے انہوں نے دیکھا کی ان کے سسر اور سادو گیٹ کے باہر کھڑے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی ہے وہ ٹھیک چاچا کو بلا کر باہر روڈ پر چلے گئے اس وقت چاچی بھی گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ کیا ہوا آج اتنی رات میں کیسے آئے ہیں وہ بلکل ان سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنک اتنے میل چاچا گھر پر آئے اور کہنے لگے کہ میرے کپڑے پیک کر دو مجھے جیپور جانا ہے اس وقت ساسورجی اور سادو بھائی جی کا پلین منا ہوا تھا اسی لئے انہوں نے یہ سوچا کہ چاچا کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں دینوں کے دین رات کو ڈھائی بجے گھر سے نکل گئے اس وقت چاچی کافی پریشان ہو رکھی تھی کیونکہ چاچی کو در کافی لگتا تھا انہیں اکیلے رہنے کی عادت بھی نہیں تھی ایسے اس وقت ہمارا روم برابر میں ہی تھا پر اس وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے روم میں ہی لیٹ گئی پر کچھ دیر بعد آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک سے گیٹ بجنے کی آواز آئی جب چاچی کی آنکھ کھلیں تو گھڑی کی طرف دیکھا پایا کہ رات کے تین بج رہے تھے پر لگاتار گیٹ بج رہا تھا دوستو یقین مانے گا وہ آواز بس چاچی کو ہی سنائے دی رہی تھی حالانکہ ہم اس وقت بغل والے روم میں تھے ہم کو ذرا بھی آواز کا اندازہ نہیں ہوا پر دوستو اس وقت چاچی کو لگاتار گیٹ بجنے کی آواز آتی رہی چاچی ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی چاچی اس وقت اگدم اکیلی تھی شاید یہی ایک کارن ہوگا ڈرتے ڈرتے وہ رات ایسے ہی بیٹ گئی اس کے بعد اگلے دن چاچی نے ممی کو پوری بات بتائی تو ماں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی آواز نہیں سنائی تھی ماں نے چاچی کا وہم بتا کر یہ بات کو وہیں ختم کر دیا پورا دن آرام سے گزر گیا لیکن پھر رات کو وہی سب کچھ ہوا گیٹ لگاتار بستا رہا چاچی ترنت مندر کے سامنے بیٹ گئی اور ہنمان چالیسے کا پارٹ پڑنے لگی پر سچ کہوں تو ان سب چیہوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا لیکن مانیے وہ رات بھی ڈر ڈر کر نکل گئی پر چاچی کو یہ جرہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آخر ہو کہہ رہا ہے یہ آواز آخر کار مجھے ہی کیوں آ رہی ہے خیر دوستو اگلے دن چاچا آ ہی گئے جو کی جیپور گئے ہوئے تھے چاچی نے یہ سارے کی ساری بات چاچا کو بتائی چاچا کا بھی سیم وہی جواب تھا انہوں نے بھی یہی کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ یہ تیرا وہم ہے اس کے اگلی رات سب لوگ سونے کے لئے چلے گئے لیکن چاچی کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صرف وہی جانتی تھی رات ہو چکی تھی چاچا اور ان کی بیٹی دونوں سو چکے تھے اس وقت چاچی کی بھی آنکھ لگ گئی تھی پر دوستو پھر سے اچانک دوبارہ گھر کا دروازہ بجا جس کے آواز سن کر چاچی نے چاچا کو جگھایا اور کہا کہ دیکھو گیٹ بج رہا ہے لیکن دوسری طرف چاچا کو کوئی آواز نہیں سنائی تھی جس سے وہ یہ کہہ سکے کہ کہاں بج رہا ہے پھر ساتھیوں وہ جیسے ہی لیٹے کہ آواز دوبارہ آنا شروع ہوئی چاچی اس وقت بہت پریشان ہو چکی تھی اس کے بعد پندرہ بیس دن ایسے ہی چلتا رہا اسی طرح ایک دن کی بات ہے ہماری تائی چی کے اندر پتر آتے ہیں جب تائی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی گھر کے دیوی دیوتا ہے جو کی تجھے پریشان کر رہے ہیں دوبارہ پوچھنے پر ہمیں کوئی جواب نہیں ملا آخرکار وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا سچ کہوں تو یہ ہمیں آج تک نہیں پتا چل پایا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے اگر دوستو آپ میں سے کسی کو بھی معلوم ہو تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائے گا بس اتنی ہی تھی یہ کہانی تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھی ہماری آج کی دو شورٹس کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں ضرور پسند آئی ہوگی باقی دوستو اگر آپ کو یہ کہانیاں ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک شیئر اور کومنٹس ضرور کیجئے گا میں سب سے امید کروں گا کہ ان کی کہانی میں کہ آپ کو اگر ان کی کہانی میں کچھ بھی جواب دینے لائک لگتا ہو تو نیچے کومنٹس ضرور کیجئے گا باقی میں آپ کو جلد ہی ملوں گا اسی طرح کی رومانچ بھری رہ سمئی کہانی کے ساتھ بس تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں چلتا ہوں بائے بائے